ہم ہم بنانا سبھوں سیلڈ ایک ہے گریگ سیلڈ دوسرا ہے رشن سیلڈ اور تیسرا ہے جرمن سیلڈ یہ بنانا بہت آسان ہے بہت ہی جلدی جھڑ بٹ بن جاتا اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہیں جو چیزیں چاہیے ہیں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم بنائیں گے گریگ سیلڈ اس کے لئے میں نے ایک ٹومیٹو لے لیا ہے لیمن ہے دو اس کو چار سلائسز میں ہم کٹ کر لیں گے کھیرہ ہے ایک یہ ہے آئیز برگ ون فورت کا اب ڈریسنگ میں آئی گیا وائٹ گریپ وینیگر یہ ہے ہاف ٹیبل سپون اور اولیو آئل ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ٹو پینچ سالٹ ٹو ٹیسٹ یا ون پینچ اب ہم اس کو ایک باول لے لیتے ہیں اور اس کے اندر میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر دوں گی کیوکمبر لیمن ٹومیٹوز آئیز برگ اور اس کے بعد میں اس کو پر ساری ڈریسنگ ایڈ کر دوں گی بلیک پیپر وائٹ گریپ وینیگر اولیو آئل اور سالٹ اچھا اس میں اولیو آئل گریگ سیلیڈ میں اتنا ہوتا ہے کہ یہ بلکل اچھی طرح سے جو ہماری ساری ویجیٹیبلز ہیں یہ ڈپ ہو جائیں لیکن میں ون ٹیبل سپون ڈاری ہوں وہ اناف ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور دوسرا اس میں ٹومیٹوز کی جگہ چیری ٹومیٹوز جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس تو چیری ٹومیٹوز اویلیبل نہیں ہوں گا یہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ہم نے بنانا بھی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم لوگ جو عام گھر میں نورمن ہمارے پر ٹومیٹوز ہیں ہم وہ کٹ کر کے وہ ایڈ کر لیں گے لیکن اس کو سیڈز مووو نہیں کریں گے ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو میں جو ہوں پلیٹر میں ڈالوں گی یہ بہت ہی 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 ہیلڈی ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور پرائی کیجئے اور بہت ہی یہ ریفریشنگ ہے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ ساری جو ہماری ڈریسنگ وہ ایکوالی جو ہے مکس ہو جائیں یہ ہمارا ریڈی ہے اب میں اس کو پلیٹر میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے جیسے آپ کو جتنا پسند ہے جیسے ہے آپ لوگ ویسے بنائیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا گریک سیلیٹ ریڈی ہے اور اس کے اوپر سے میں اس کے اوپر جو اس کی ڈریسنگ وہ بھی ایڈ کر دوں گی اب میں دوسرا سیلیٹ بناؤں گی یہ رشن سیلیٹ ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے کہ کیا کررٹ لے لیا ہاف اس کو میں بوائل کر لیا پوٹیٹوز یہ ایک کپ ہے مایونیز 2 ٹیبسپون پیس 2 ٹیبسپون سالٹ ایز ریکوائیڈ اور آئیسنگ شگر 1 ٹیبسپون میں کیا کروں گی بولوں گی اور اس کے اندر جو ہے میں ویجی ٹیبس ایڈ کر دوں گی اچھا جو اوثینٹک ریسپی ہے اس میں یہ جاتا اس میں ایپل یا میکرونیز اگرہ نہیں جاتا یہ میں آپ کو اوثینٹک ریسپی بتا رہی ہوں اور جو میں کرٹ اور جو مٹر یوز ایسنگ شگر مایونیز اور پریم اور اس کو ڈال کے اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کو اب اچھی طرح سے میکس کریں گے اس ساری چیزیں ڈال کے اور یہ ہمارا زبادستہ ریشن سیلیڈ بھی ریڈی ہو جائے گا اور آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ اس میں میکرونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایپل بھی کر سکتے ہیں لیکن جو صحیح ریشن سیلیڈ کی وہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے ہم اس میں کریم ایڈ کر دی ہوں اور ساتھ ہی میں مائن ایڈ کروں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ ہمارا ریشن سیلیڈ اچھی طرح سے ایکوالی میکس ہو جائے سیلیڈ سیلیڈ اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے میکس ہو گیا میں اس کو پلیٹر میں ڈش آٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا ریشن سیلیڈ بھی ریڈ ہے ہم تھرڈ سیلیڈ پہ آتے ہیں جو کہ جرمن سیلیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے کیا ہے ٹومیٹوز لے لیے لیے ہیں ایک اونین جو ہے اس میں جائیں گے ہاف کپ مایونیز اور کریم جائے گی ہاف ہاف کپ اب ڈریسنگ میں آتے ہیں بلیک پیپر ون پینچ مستر پیس ون ٹی سپون اور سال مستر پیس بھی تھوڑا سالٹی ہوتا تو دیان جو ہے نا ٹی سکر لیے جائے اونین ڈال دی پوٹیٹوز ڈال دی ٹھیک ہے ڈال کے اس کے میں مائیونیز اور کریم ڈال گی اور اچھی طرح سے مکس کریں گے دن ہم در ڈال 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 مائیونیز میں ڈالوں گی مستر پیس بلیک پیپر اور سالٹ اور اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کروں گی دن میں اس گندر پوٹیٹوز ایڈ کروں گی دیکھیں کریم بھی چل گئے ساتھ ہی میں اس کے مائیونیز بھی آئٹ کر دوں گی اچھا یہ جو کریم ہے یہ کوکنگ کریم ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے یہ ساری ڈریس اچھی طرح سے مکس ہو جا گر ہم وہ جس پٹیٹوز ہیں اور یہ مکس زیادہ ہے تو کیا ہوگا کہ وہ آلو ہمارے سارے بھی میں میش ہو جائیں جو کہ ہم نہیں چاہتے مکس مکس ریڈی ہو گیا گیا ہم ڈیشوڑ کر لیتے ہیں اور میں اس کو اوپر لگا دوں گی ٹومیٹو کے اور یہ کھی دے کے ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے بھی آپ کا دل کرے ویسے آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر گرنیشنگ کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز یہاں ہمارے مزیدار سے تین سیلر ریڈی ہیں آپ لوگ اس کو جو ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی جھڑ پٹ بننے والے ہیں اور یہ بہت ہی ریفرشنگ ہے انشاءاللہ میں جلدی ہی آپ لوگ کو اور بہت سارے سیلر دوں گی پلیز لائک and سسکرائب my چینل